السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے مقدار کے اہتے بار سے دنیا کی زندگی کوئی احسیت آگیرت کے زندگی کے سامنے نہیں ہے پاڑ کے سامنے زرہ اور سمندر کے سامنے قطرہ یہ کرتے ہیں لیکن اگر اس کی نظاقت کو دیکھیں اور اس کی اہمیت کو دیکھیں تو یہی ایک ذرہ کے بننے جو پر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا بننا منقوف ہیں اور یہی ایک ذرہ کے بگڑنے پر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا بگڑنا ہوں یہ ایک ذرہ سور گیا تو آخرت کی زندگی سور جائیں گے اور یہ ایک ذرہ بگڑ گیا تو حضرت کے زندگی بگڑ گیا کہ اللہ کی عابیب نے فرمایا تموتون اکمہ تحیون و تو افشارون اکمہ تحیون کہ تمہیں تمہیں موت اس حال میں آئیں گی جس حال میں زندگی گزار رہے ہو اور جس حال میں موت آئیں گی اس حال کے اندر یہ ایک عشر کے میدان کے اندر تمہارے پیشی ہوں گے اگر زندگی زندگی اللہ کو راضے کرنے والے ایمان و اعمال کے بنانے کے اندر اگر گزار رہی ہے اندین کی فکروں کے اندر گزار رہی ہے انشاءاللہ موت اس حال میں آئیں گے اور جب موت ایمان و اعمال کے فکروں کے اوپر آئیں گے ایمان کے اوپر آئیں گے مہشار کے میدان کے اندر جب اٹھایا جائے گا تو اس وقت جو ہے بندہ جو ہے ایمان کے ساتھ اٹھایا اور اللہ حفاظت فرمائے اگر اگر دنیا کی زندگی اگر بے خار کاموں میں گزرے اور اسی حالت کے اندر اگر موت آئے تو مہشار کے میدان کے اندر اسی حالت ہوتا ہے تو زندگی مقدار کے اعتبار سے آخرت کے زندگی سامنے کچھ نہیں ایک ذرہ ہے آپ پڑے پاڑ کے سامنے لیکن اس کی نزاقت اور اینیت اسی ہے کہ یہ ذرے کے بندنے کے اوپر سورنے کے اوپر ہمیشہ کی آخرت کی زندگی سور جائیں گی اور اس کے بگڑنے کے اوپر وہ آخرت کی زندگی بھی جائیں گے اور یہ زندگی بڑی آئے بھی میرے آئے بڑی آئے اکثر جو ہے اس کی قدر و قیمت ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے ایک ون وے روڈ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے گاڑی جاتی ہے اور دوسری طرف سے نہیں آتی ہے ایک طرف سے جاتی ہے اور دوسری طرف سے نہیں آتی ہے زندگی ہے اس لئے کہ آپ مجھپن سے جا سا چاہے آپ کھولیے وہاں سے اس کی اپتدہ ہو چکی ہے اب یہ چلتی رہے گی چلتے رہے گی یوٹن مارنے کا کوئی چانس نہیں ہے اب یہاں منزل پر ختم ہوں گی منزل کا برہے آپ اگر کوئی یہ بڑا بڑا پہ میں کوئی بندہ یہ چاہے کہ مجھے جوانی میں لوٹ کر آنا ہے کوئی موقع نہیں کوئی گنجائش نہیں جوانی چاہے کہ بچپنی میں لوٹ کر آجاؤ کوئی موقع نہیں کوئی گنجائش نہیں ایسی نداخت والی زندگی ہے ایک جگہ سے اپتدہ ہوئی اب دوسری جگہ ہاتھ اور سب کو ایک میلی سب کو ایک میلی اب ایسی حالت کے اندر اتنی مختصر زندگی کو اتنی اہمد والی زندگی کو اگر بیکار کاموں کے اندر لگا دیا جائے اور مقصد سے اٹھا کر اگر زندگی گزاری جائے تو میرے عزیز تو ہمارے اس سے بڑا بے وکوف اور ہمارے سے بڑا نادان کوئی نہیں ہمارے سے بڑا بے وکوف اور ہمارے سے بڑا نادان کوئی نہیں کہ اتنی سی زندگی ہے مختصر زندگی ہے اور وہ بھی یہ پتہ نہیں کہ میں کتنے سال دی ہوں کتنے سال کئی پیت وائس ہی ہے کہ برندہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جوان کو بھی جاتے دیکھا بڑوں کو جاتے دیکھا سب کو جاتے دیکھا تو کئی پیت وائس ہی ہے کہ کب آگ بند ہو جائے اور ان سے کب جو آخرت کا سفر شیر ہو جائے نہیں تو اتنی نذاقت والی اور زندگی احمد والی زندگی اگر زائے کر دی تو ہم سے بڑا نادار کوئی کرتا ہے اب اس میں مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی ہو جائے اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو انسان بنایا مسلمان بنایا ایحان والا بنایا اور پھر امت محمدیہ کے اندر پیدا برمایا اللہ رب العزت نے خیر العموم کا لقب ہمیں عطا برمایا اللہ رب العزت نے انبیاء والا کام ہمیں عطا اب اس کام کو مقصد حیات بنا کرنا ہے کام کو مقصد حیات بنا کرنا ہے اس لیے کہ اگر یہ کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ کام کرنے والے کا خائدہ اس کے ایمان آمال کی بڑوتری ہوتے رہیں گے اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے اور لوگوں کو بھی جو ہے اور لوگوں کو بھی جو ہے ہدایت مرات کریں یہ کام اتنا عظیم اللہ رب العزت نے عطا برمایا ہے کہ اس سے جو ایک امیدیں مر رہی تھی اللہ والوں کی امیدیں گویاں کے ایک دم توڑنے کے اوپر تھی اللہ والے پریشان تھے کہ کئی علاقے کے علاقے جو ارتدار کے دھانے کے اوپر پہنچے ہوئے تھے اور کئی علاقے کے لوگ بس ایسا تھا کہ ان کا نام مسلمان رہ گیا ہے باقی تو مرتد ہو چکے ہیں ایسے جو علاقے تھے اور ایسا جو محل دنیا کہن کرتا اللہ رب العزت نے جب عطا رجی مولا ایجیہ صاحب انسلالی کی تڑک کے اوپر کام دیا تو پھر کچھ محنت ہو جانے کے بعد اللہ والوں کی امیدیں جاگ گئی کہ اس کام کے وجہ سے انشاءاللہ اس امت کو اللہ رب العزت ارتدار سے بچا لیں ارتدار سے بچا لیں وہی امت کی خستہ حالی کو دیکھ کر تو اللہ والے تڑکتے تھے روتے تھے انہی میں سے گوہا ہیلیاس صاحب رب العزت اللہ لے گا جن کا تڑکنا رونا اللہ نے کبول فرما لیا اور اللہ رب العزت نے کام کی ارتدار دیا کئی ایسے بندے کہ اگر کام سے ان کا تعلق نہیں ہوتا تو کوئی شراب کے ہٹے پہ ہلاک ہو جاتا کوئی جوے کے ہٹے پہ ہلاک ہو جاتا کوئی زینہ کے ہٹے پہ ہلاک ہو جاتا تو کوئی ہلاک ہو جاتا لیکن کام سے جز پر جننے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی باتوں کے اوپر ان کی محنت کے اوپر اور کئی ایسے بندے جو اللہ کو نعراز کرتے تھے کہ اللہ کو راضی کرتے ہیں تو عظیم کام اللہ رب العزت نے ان کی بات کو دیا ہے اس کام کو مقصد حیات بنا کر دیا ہے دیکھو ایک چیز ہوتی ہے ایک مثال سمجھو ایک ہے نا دوا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے میرے بات سمجھ میں آری نا ایسا نا میں سمجھ میں کہتا ہے اے مرنگر کی تُم اندولی سمجھ رہے مسئلہ ہو جاتا جو میں کہتا ہے وہی سمجھ میں آرہا سوڑی دیکھا لیں ایک ہوتی ہے دوا اور ایک ہوتی ہے گزہ کھانا اب دوا کی بھی انسان کے جسم کو ضرورت ہے اور گزہ کی ضرورت ہے اب لیکن دونوں کی ضرورت میں فرق ہے گزہ کی ضرورت کب سے معلوم یہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے چار مہنے کے بعد جب اس کے اندر روح پھوک دی جاتی ہے تو جب سے اس کو گزہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے کہ اندر سے جو خون بھار آتا ہے ماں کے پیٹ سے اللہ رب العزت نے اسی کو گزہ کی شکل دے دی اور یہ جو ہے نو مہنہ جتنا مہنہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس سے اس کی گزائیت ہوگی جب دنیا میں جنب کھولتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی گزہ ایک نظام اس کی ماں کے سینے میں کر دیا اور پھر دنیا کی چیزیں بندہ کھاتا رہتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گزہ جو ہے گزہ جو ہے اس کی ضرورت ماں کے پیٹ سے لے کر تو قبر کرتے ہیں اگر مطلب بیمار ہو جائے اور کھا نہیں پایا ہے تو پھر گزہ جو شکل بدل کر سلائن اس کو لگائی جاتی ہیں تو اگر اچھا کھاسا ہے کھا رہا ہے کھلائن کے اس کو نہیں کھایا جا رہا ہے تو پھر دوڑا پتلا کر کھلاو دال چاوال کھلاو دوز بنا کر کھلاو اتنے پہ بھی نہیں ہوتا ہے کھانی کی طاقت ہی نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے گزہیت کا کام جو ہے اس کو سلائن کے ذریعے سے دے دو یعنی کئیسی بھی کئی پیٹ ہو جاؤ گزہ کی ضرورت انسان جی جسم کو ہوتی ہے اور اس کو مسلسل استعمال کرنا ہی نہ ہوتا ہوتا ہے گزہیت کی ضرورت ماں کے پیٹ سے لے کر دکھا بڑھا لیکن دوا کا معاملہ کا ایسا ہے ماللوں؟ دوا کا معاملہ ایسا ہے بیماری آئی دوا آئی بیماری ظہی دوا ایک 건 Tin Argh براحل کا معاملہ اگر جسا ہے ایک بانتا ہے بھی مجبوت حiska 大لہ کچھ چکو ہوتا ہے آپ انہ repay عائن خوابنا عائن خوابنا اس کو لے جو گو Bei مغ Griحن لیں گا اس کو جاؤ گااتا ہے کو جو گو سلائن لے اگر کیوںže¿ مجبوتی بیماری کا وقتی بیماری آئی دوا گئی بیماری آئی دوا آئی بیماری گئی دوا گئی پھر گزا کی بھی ضرورت ہے انسان کے جسم کو اور دوا کی بھی ضرورت ہے لیکن دونوں کے اندر پر تیہے ہیں کہ دوا ضرورت کے وقت پہ استعمال کی جاتی ہے ضرورت پوری ہونے کے بعد چھوڑ دی جاتی ہے اور گزا کا استعمال ہر وقت کیا جاتا ہے تو میرے عزیز و میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعوت کی محنت کو دین کی محنت کو بطور دوا کے نہیں کرنا ہے بلکہ بطور گزا کے کرنا ہے اگر بطور دوا کے کریں گے موسم آیا اجتماع کا محنت کر لی موسم آیا فلا اور وان کا محنت کر لی بعد میں جو ہے تھپری کے اوپر لگ جائیں گے اور ایسی محنت کرنا نہ میرے آپ کے ایمان کو بنائینا نہ ہمارے ذریعے جو ہے دنیا کے اندر کو سفائدہ ہوں گا اگر بطور گزا کے کام کو کیا جائے گا کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے گزا کا انتدہ ہوتی ہے اور انتہا تک سلتی ہے جب سے کام کو سمجھ لیا ہے جب سے کام کو کرتے رہنا یہاں تک کہیں گا بطور گزا کے میرے عزیزو اگر کام کرے بطور گزا کے دیکھونا اللہ والوں کو دیکھو اللہ کو جاؤ نظام الدین کی بستی کے اوپر جاؤ دیکھو موئلیہ صاحب ربطاللہ کے زمانے سے دیکھو محسوس صاحب ربطاللہ کا زمانہ دیکھو انام الحسن صاحب ربطاللہ کا زمانے سے ربطاللہ کا زمانہ دیکھو ربطاللہ کا زمانہ دیکھو اور پورے عالم کی فکریں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے کام کو کام کی حقیقت کو سمجھا کام کو اپنے لیے گزا کا اپنی زندگی میں گزا کا حق دے دیا کہ اس کے بغیر شہن ہی نہیں اس کے بغیر اور میرے عزیزو یاد رکھنا اللہ رب العزت نے انسان کی انسان کی روزی اور مقدر روزی کا جو مسئلہ ہے وہ مقدر کی مطابق رکھا ہے لیکن انسان کی دینداری کا مسئلہ جو ہے وہ قدر مشقت رکھا ہے رسک مقسوم رسک تقسیم ہو چکا ہے قرآن میں کہیں دیا کہ کوئی چوپ آیا عیسا نہیں ہے جس کا رسک اللہ کے ذمہ نے مامندات باتے کوئی کوئی جانور عیسا نہیں مگر اللہ کے اوپر اس کے رسکے کی دیندار جس کا تقسیم ہو چکا ہے لیکن جو چیز تقسیم ہے اس کے حاصل کرنے میں ساری کترے ہو رہی ہیں اور جو چیز بھیند کر کے مشقت کر کے حاصل کرنی ہے اس کے تعلق سے کوئی چیز نہیں ہے اس لئے میرے عزیزو اللہ رب کو لکھت نے یہ جو عزیم کام دیا ہے اس کو ترچیب کے ساتھ کرنا اس کو کیسا کرنا ہے ترچیب کے ساتھ کرنا کیسا ہے اللہ والوں نے جو نحج بتایا ہے جو نحج بتایا جا رہا ہے اس نحج کے مطابق اگر کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ تو کم وقت میں جا رہے گا کم وقت میں جا رہے گا اس جماعیت کے ساتھ جب بندہ لگ کر اور ایک فکر کے ساتھ کام کرے گا تو جو ہے کام آسان ہو جائے گا ورنہ آدمی اپنی سوچ کے مطابق ادار چلتا رہا اپنی سوچ کے مطابق چلتا رہا تو پھر کام نہ تو فائدار بنے گا نہ تو فائدار بنے گا نہ اس کے نپے زیادہ جاہیر ہوں گے اس کے نپے زیادہ جاہیر ہوں گے اب مثال کے دور پر ابھی اپنا محلہ ہے اس میں مثال تو ابھی اپنی پچاس مکانات ٹھیک ہے اب میں ہوتا میں ملکاٹ کروں گا ابھی ہمارے بھائی آئے انہوں نے کہا میں ہوتا ملکاٹ کروں گا یہ بھی وہ ہی چلے گئے وہ جاوید بھائی ہے جاوید بھائی ہیں امہ نے کہا میں ہوتا ملکاٹ کروں گا وہ بھی وہ چلے گئے چار جوڑیاں چار ساتھی ہاتھ ملکاٹ کے لئے گئے ایک ہی گھت کے اوپر گئے بار بار جانے کے بعد بچہ فردن ہوگا اور باقی در مہروم رہ گئے ہیں کیوں کیونکہ جب جب اجتماعیت کے ساتھ میں نہیں جڑوں گا اور جو ہے اتاعت قدامن میں چھوڑ دوں گا تو پھر اپنی مردی سے جو چاہی کروں گا نا اور جب مردی سے کہا یہ تو میں نے بہت چھوٹی مثال دی یہ تو میں نے بہت چھوٹی مثال دی لیکن اجتماعیت سے بندہ جب کٹتا ہے منوانی کے اوپر آتا ہے اور اتاعت قدامن چھوڑ دیتا ہے تو بڑی بڑی خرابیہ لازم آ جاتا ہے یہ تو بہت چھوٹی مثال دی بڑی بڑی خرابیہ لازم آ جاتا ہے اس لیے اجتماعیت کے ساتھ بہی تو میں نے خدبے کے اندر جو آیا تو پڑی اللہ رب العزت پرکار ہے ایمان والے اتیو اللہ اللہ کی اتاعت قرار ہے واتیو رسول اور تم میں سے جو علی العمر ہے یعنی جن کو اللہ رب العزت نے دین شریف سمجھ عطا فرمائی ہے اور ان کے اقت کے جن کو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر جو ہے بدور حاکم کے بنایا ہے ان کی اتاعت اب یہ ایک آیت جو ہے یہ ایک آیت جو ہے یہ بات تو بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس اتے بار سے بھی اپنے اوپر کسی کو ذمہ دار بنایا ہے اس کی اتاعت کرنا چاہتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں وہی ایک سمتھ جیسے محمد صاحب نے بھی رات کو جو بات بتائیں کہ اگر تقلیض نہیں ہوں گی تو یہ فساد ہے اور اللہ رب العزت فساد کو پسند نہیں کرتا اور تقلیض جھوڑنے سے بہت سارے فساد پیدا ہو جاتے ہیں وہ اسے تقلیض اور عطاعت کیا ہے محلوم تقلیض اور عطاعت کیا ہے محلوم یہ مترانی بات چھے ہیں ہم مان آ الپاٹ کسی کی بات کو مان کر چلنا یہ مقتصر خلاصہ تقلیض کا عطا کسی کی بات کو مان کر چلنا تب ہر ایک کی بات کو مان کر چلے اور اپنی اپنی مان کر چلے تو اس سے خرابی ہوں گی انتشار ہوں گا اجتماعیت کبھی نہیں بڑھ سکتا ایک امیر جو متعین ہے اس کی مان کر چلو ایک امام جو متعین ہے اس کی مان کر چلو تو ایک لنک بنتی چلی جائیں گی اور جو اجتماعیت بنتی چلی جائیں گی اور فساس سے انسان بڑھ دے ورنہ ورنہ ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق پر ازیز اگر چلتا رہا تو پھر کوچھ امت کا بھلا ہونے والا ہے نہیں خود اپنا بھی نقصانے اوروں کا بھی کر سکتا اور اطاعت میں توحید کی تعلیم ہے میں تو کہتا ہوں کہ اطاعت کے اندر اطاعت کے اندر امیر کی اطاعت کے اندر توحید کی عملی بشک توحید کی عملی بشک کیسے اس لیے کہ قرآن نے شریعت نے ہمیں یہ دنیا کے اندر ایک نظام چڑھ لاتا خود بیت اللہ کے اندر مقدر جگہ سمجھی جاتی تھی تین سو ساڑھ بودھ موجود تھے ہر علاقے میں اپنا اپنا بودھ تھا ہر علاقے میں اپنا اپنا خدا تھا بندہ سپر میں جاتا تھا آستین میں خدا لے کر جاتا تھا دھیلی میں خدا لے کر جاتا تھا جانور پر خدا علاقہ تھا یہ سارے خداوں کو ماننے کا اور ایک سے زیادہ کئی خداوں کو بن گئے یہ شرک کا نظام دنیا کے اندر چڑھ رہا شرک کا نظام دنیا کے اندر چڑھ رہا اس کے مقابلے کیا تھا اللہ رب العزت نے شریعت کا نظام دیا توحید والا کہ کوئی نہیں اللہ پہلے قلمہ پڑھا دیا اللہ لا الہا کہ سارے معمودانِ باطل کا جو ہے اقرار کر کر اِلَّا اللہ ایک اللہ کا اقرار کرایا تو سارے معمودانِ باطلہ کا اقرار کرا کر شرک سے پاک کرا کر ایک اللہ کا جو ہے اقرار کرایا میرے عزیزو ایک اللہ کو ماننا اس کی اطاعت کرنا اس کے حکموں کو پورا کرنا یہ میرے آپ کی ذمہ داری ہے اگر اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات صفات اور اللہ کے کام میں ردی برابر بھی اگر کسی کی شرکت کو یہ یقین مانے گا کہ اللہ بھی کرتے اور فلا بھی اللہ بھی ایسے طاقت والے اور فلا بھی اور یہ کام کے لئے اللہ کی بھی ضرورت ہے ہمیں اور فلا کی بھی تو یہ فلا کی بھی جو ہے انسان کے ایمان کو تباہ کر شرم دالی گی تو ایک دگر کے اوپر چلنے کے عملی مشکل جو ہوتی ہے وہ عمیر گیتا عملی مشکل اور توحید جتنی مضبوط ہوں گی توحید جتنی مضبوط ہوں گی توحید جتنی مضبوط ہوں گی اتنا مضبوط جو ہے آدمی جو ہے اللہ کے یہاں اس کا مقام جو ہے اور یہ ہی ترتیب چلیں آرہے ہیں اللہ کا نبی دنیا سے گئے ابو بکر نے مقام لیاه ابو بکر دنیا سے گئے امر ا tolerance مقام لیا عزارت عمر گنیا یا احمد دنیا سے گئے عذارت عثمان میر مقام، اسمان کی امکام لیاcarbon حضر 속 حسین jangan آئے اس کے بعد چھے مہینے پر حضرت حضرت عمیر معاوی رضی اللہ نوائے پوری خلافت بنو مہیا کا سلسلہ چلتا رہا پھر خلافت بنو عباس یا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ یہاں تک کہ جب تاتریوں کے ہاتھ کے اوپر اسلامی حکومت کا اسلامی حکومت کا جو ہے خاتمہ ہو گیا وہاں تک یہ تلتیب جو سلسلہ چلتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جب تاتریوں کا حملہ ہو گیا اور ایک پورا عالم ہے اسلامیت جو ہے بڑے جھدب کے عالم کے اندر اور بڑے جو ہے نازوک عالم کے اندر آیا تو یہ چیز جو ہے سمڑ کر جو ہے حجاز کے حد تک رہے گئی لیکن حجاز کے اندر بھی جو ہے برابر جو ہے ایک جو ہے ہمیں اتا ہے ہوتا رہا اور اس کے مہتر میں چلتا رہا کسی طرح دین کے جتنے شعبے ہیں اس کے اندر بھی یہی روکار فرما ہے یہی روکار فرما ہے کہ ہر کسی بھی ادارے کر لے کر چلنے والا ایک جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے متعین ہو جاتا ہے ساتھیوں کے دلوں کے اندر بات آتی ہے وہ اس کو متعین کر دینا ہے اور وہ جو ہے کام کو لے کر چلتا ہے لوگ اس کی ادارت کرتے رہتے ہیں تو نظام جو باقی رہے ورنہ قرآن نے یہ نظام دیا ہے شرط کا کہ اگر دنیا کے اندر ایک اللہ کی جگہ پر دو اللہ ہو جائے ایک خدا کی جگہ پر دو اللہ ہو جائے قرآن کہتا ہے اللہ فسول جانتا تو یہ دنیا اور آتمان کا اجیہـہ پاسد ہو Whoo показ CUBE ایک بھارید دینے کے مون میں ہوں gaat ایک بھارید کھڑ دینے کے مون میں ایک ف تسرے کے مون میں ہوں گا تو دوسرا جو فह تسرے گرٍ نہیں کہ مون میں ہوں گا ایک اولاد دینے کے مون میں ہوں گا دوسرا اولاد ہے اس لئے قرآن جائے کہ اللہسوک ایک ہو سکتاsama ہے اور اس کے ذنب میں کے اندر سرقہ کی کترت کا جو مخصان ہوتا ہے اس کو ظاہر کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ اگر یہ تائنات کے اندر ایک کے دنے دو خودہ ہوتے ہیں تو نظام برم برم ہے اس کے عملی مشک اس لئے میرے عزیزوں اللہ رب العزت نے جو عظیم کام دیا ہے اس کام کو جس طریقے سے حضرت دی موائلیہ صاحب رب دلالے کے زمانے سے لے کر چلکے سے حضرت دی موائلیہ صاحب اور اللہ رب العزت نے آچھا آلم بھر کے لوگوں کا آلم بھر کے لوگوں کا اس کو مرچت بنایا اور لوگ بہاروکی کر رہے ہیں اور बہلہ رب العزت وہاں سے لوگوں کے جنہی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں جنہی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اور وہاں سے جو ہے آلم بھر کے اندر تقاضی بھی پوری کر رہے ہیں اس لئے میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا کہ وہاں سے جو تلتیب ہمیں بتائی گئے ہیں وہ دو طرح ایک تو خروج والی محنت ہے اور یہ بات ابھی کی نہیں ہے یہ موحیل صاحب عبداللہ علیہ السلامانے سے کام ہے ایک خروج والی تلتیب ہے ایک مقامی محنت کی تلتیب خروج والی تلتیب میں ایک زندگی کے پہلی مشکولیت میں سے وقت سے نکال کر چار ماہ لگائیے آپ پھر سالہ نہ چلہ لگائیے مہاں کے تین دین لگائیے اس کے ساتھ پھر جب یہ اندرون کا وقت ہو گیا یہ جو خروج والی محنت ہے اور اس کے ساتھ مقامی محنت پانچ کام دیئے گئے ہیں ایک افتے والی کام ہے کون ساں دو باشت روک نی ملدی کل باشت روک نی ملدی کل باشت اس کو ریف کی اجی بنایا ہے ایک مہا والی کام ہے کون ساں تین دین تین رو گانا کی کام ہے نشورا ہے دو تعلیم ہے یا کی تعلیم گر کی تعلیم اس کے بعد دعوات تعلیم استقال والا ملی مسجد کے آباری والی محنت ہے اگر ترتیب کے ساتھ میرے حزیزو محنت کی جائیں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلدی اس کے نتیدیا ہے بہت جلدی اب ہمارے علاقے کے ایک کارگوزاری سناتا بات پوری کرتا ہمارے علاقے میں ایک مسجد بنی نوی اس نئی مسجد بنی بند کر یہ سمجھو کہ پندرہ مینے ہو جائیں اب اس علاقے کے اندر جو ہے پہلے دوسرے علاقے میں جو مکانات تھے اس علاقے سے کٹ کر کر ستر اسی مکانات اس کو دیئے گئے بعد میں وہ علاقہ بڑھتا جا رہا ہے تو نئے مکانات کیوں بنے اب جب ہستاف لگے ان لوگوں نے تو دیکھا کہ پہ 107 مکانات ہیں اب 107 مکانات ہیں لہذا ترتیب جو بتائی گئی ہم کو کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنائیں اور ہر چھوٹی جماعت کے اندر جو ہے چھوٹی جماعت کے اندر جو ہے جماعت کو لے کر چلنے والا چار مہینے والا چلے والا اس ترتیب سے جو ساتھی جوڑے اور علاقہ جو تقسیم کر لیں اور علاقے جو پر اس ترتیب سے محنت کریں کہ ہر 15 دن کے اندر پورے مکانات کیے ہو بشاہ کے طرح پر 100 مکانات چھوٹی جوڑیاں ہم نے بنائیں چھوٹی جوڑیاں پچھت 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 مکانات تقسیم ہو گئے اب 15 دن کے اندر جو ہے جب ملاقات لیں گے تو مہینے میں دو مرتبہیں کر کے اوپر ملاقات ہوں گے تو انشاءاللہ 15 دن کے اندر 100 فشل اللہ کی نظیم کی نظیم ترتیب سے مدد ہوتے رہیں اب اس علاقے میں جب اس طرح سے شروع تو مدد ہوتے رہے پہلے ساتھی بیٹھ رہے تھے پات ساتھ لیکن جب پورے ترتیب کے ساتھ جو ترتیب اللہ والوں کے درس سے پتہ جب چار جوڑیاں بنائیں اور سب تقسیم کریں اور مہینے واقع ساتھیوں سے کہ سب سے پہلے یہ تارگیٹ کرو چھوٹی چھوٹی جوڑیاں بنائیں جب نام پورے علاقے سے دیکھیں چلہ لگائے ہوئے اس لئے جب جوڑیوں کے اندر چھوڑا چھوڑا ساتھیوں کے نام میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے ٹارگیٹ کرو کہ ہر چھوٹی جوڑی کا ذمہ دار اپنی جوڑی کو کابو ملانی کی فکر کریں جب اس ترتیب سے مہینہ ہوگئے تو تین دن کے بعد ہر جوڑی کے ساتھ سے آٹھ ساتھی موجود رہے ساتھ دنی چھوڑا ساتھی ترتیب کیوں پر ترتیب کیوں پر ترتیب کیوں پر ترتیب کیوں پر اپنی جوڑی جوڑی ساتھی چالیس کے اوپر ترتیب محلے کے اندر بتاؤ کتنی ملاحات چالیس ساتھی اگر عمل کے اندر متحرک چالیس ساتھی مجد کے آبادی کے محنت کے فکر کریں تو محلے کے اندر بتاؤ اللہ کے دین کی نزبت پر کتنی ملاحات جب دین کی نزبت پر لے کر چلنا فٹنا ہوں گا تو پھر جو ہے بے دین ہی خود بخود دور ہوگا اس لئے میرا عزیزوں جو ترتیب بتائی گئے اس ترتیب کے مطابق محنت کریں اس ترتیب کو اپنائے ہم اس ترتیب کے ساتھ چلیں جمعیت کے ساتھ چلیں اور جو ہے اپنا کام سمجھ کریں ایک دم آگے جو بندہ کام کو کام کا سمجھ کر کام کو امت کا سمجھ کر کام کو کسی اور کا سمجھ کر کام کو کسی اور کے کہنے کی بنیاد پر اور کام کو کسی اور گرس سے کریں گا وہ کبھی کام میں نہیں چل پائے گا جو بندہ کام کو اللہ کا سمجھ کر جو بندہ کام کو اللہ کے لئے اور جو بندہ کام کو اپنا سمجھ کر سینے سے لگا کر کریں گا یہ کئی سے بھی حالت کہتا ہے اللہ رب العزت موت تک انشاءاللہ اس کو کان کے حاصل آئے اور وہ کو دیکھ کر چلنے والا کبھی نہیں چلنے وہ تو ایسا کہہ رہا وہ ایسا کہہ رہا چھوڑ دے جو جو کہہ رہا تو استماعیت کے ساتھ رہے کان کو اپنے سینے سے لگا اور کرتے رہے اسی راستے دے تو نجات ملیں گی اس لیے کہ تُو نے تو کوئی علم حاصل کیا نمدرسے میں جا کے اور تُو تو کوئی اللہ والا بنانے تُجھے تو دنیا تمانی بھی ہے تُجھے گربار سمالنا بھی اپنا کاروبار ملازمت بھی کرنی ہے ابھی کاروبار ملازمت میں بیٹھ کر اگر تُو جو ہے یہ اس کے اوپر فالتو چیزوں کے اوپر بحث کرتا رہے گا اور کام نہیں کرے گا تو بحث کے اندر زندگی گذر جائیں گے کام پر بحث میں زندگی گذر جائیں گے کام پر حضرت جی موجودہ حضرت جی کیا فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سارے مسائل کال کام میں ہیں کام کام کرتا رہے بندہ وہ بھرانے ساتھی ہمارے ہی کہتے تھے باہر ہاں میں نے سنا کہ باتوں سے باتیں موجود میں آتے ہیں کام سے کام موجود میں آتا ہے میں نے آپ کو ایک کا آدم مجھے دو کا آدم میں نے تین کا آدم میں نے چار کا میں نے پاس کا تمہیں چھے کا تو ہمارا باتوں کا بڑا پیٹارہ بن گیا لیکن یہی سے میں اوٹا ہے ان کا ہاتھ پکڑا چلو باہر ملاکات کریں جاوید کو گھر ملاکات کریں سلام کیا چلو جاوید کو گھر ملاکات میں پھر آگے چلے گئے الٹاپ نے گھر پہ گئے سلام کرے الٹاپ نے دین کی نیزبت پر مزاخرہ کرے کہ بھرمزید کے اندر آبازی والا مل چل رہے چلو آجا وہ یہاں پر آگا ہے تو اب دیکھو میں نے جب ان کا ہاتھ پکڑ در باتیں شروع کی تو باتوں کا پٹا رکھ سامنے آگیا اور ان کا ہاتھ پکڑ در محنت کی تو ہم دونوں تے آپ چار ساتھی مہرت ہوئے تو کام سے کام موجود میں آئیں گا باتوں سے باتوں موجود میں آئیں گے اس لئے مقصد کو سامنے رکھ کر ہم سب فکر کریں گے سب کریں گے انشاء اللہ اب دیکھو چونکہ نظام الدین کے اوپر آلم برس کے تقاضے ہوتے ہیں اور اندوستان والے والا رحمہ الرحمن صلی اللہ نے گویا کہ اس کام کا کونلیم بنایا ہے تو اس کے لئے وہاں پر تقاضے ہوتے اور دو ماہ کی تدریب کے اعتبارت سے خدمت کے لئے جو ہے ساتھیوں کی تشکیل کی جاتی ہیں آپ کے یہاں سے بھی نظام ہوگا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اندر اس مجلس کے اندر ارادہ کرتے ہیں کہ دو ماہ نظام الدین کے اوپر جائے اپنے اعتبار سے بھائیس مہینہ جائے اکلا مہینہ جائے چاہ مہینے سے جائے وہ اپنے نان تجھلار کریں جب بھی ارادہ ہو جائر کریں گے انشاء اللہ اب دیکھو چھتے ہیں